ایک تو ٹک ٹاک نے دنیا بھر کے لوگوں کا جینا دشوار بنا رکھا ہے عوام تو رہ گئی ایک طرف اس ٹک ٹاک نے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اتنا ٹف ٹائم مجودہ حکومت کو آپوزیشن نے نہیں دیا جتنا حریم شاہ کی ایک ٹک ٹاک نے دے دیا ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی دفتر خاجہ کے کمیٹی روم میں مجودگی اور بھارتی گانوں پر ویڈیو بنانے کے حوالے سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے سوشل میڈیا پر مخالفین کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سپورٹرز بھی اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اداکارہ وینا ملک نے بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ میں وزیر آزم کو مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں اب کیا کرنا چاہیے پہلی ٹویٹ میں وینا ملک نے نام لیے بغیر اداکارہ مہوش حیات کو دیے جانے والے تمگہ امتیاز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ بات اب تمگہ امتیاز سے ہوتی ہوئی وزیر آزم کی کرسی تک پہنچ گئی ہے سوشل میڈیا پر ہمیشہ حکمران جماعت کی کھل کر حمایت کرنے والی وینا ملک نے حریم شاہ کی وزارت خاجہ میں ویڈیو بنانے کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں وہاں لے جانے کے لیے لکھا ہے کس کے اندر کا ہیرو سرعام زلیل ہونے کے لیے بے قرار ہے وینا نے وزیر آزم عمران خان کے نام ٹویٹ میں صرف انہیں اپنی امید قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے وزراء کو آپوزیشن جیسا ہی قرار دیتے ہوئے الزام آئد کیا ان میں عوامی خدمت کا کوئی جذبہ موجود نہیں کان صاحب ہماری امید صرف آپ ہیں ورنہ آپ کے وزراء اور آپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے عوامی خدمت کا جذبہ تو دور دور تک نہیں لیکن لڑکیوں کے لیے ان کے جذبات اتنے ڈول رہے ہیں کہ پوری قوم ان پر تھو تھو کر رہی ہے آپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لو ہم نے ووٹ ان ریلو کٹوں کو ہم پر مسلط کرنے کے لیے نہیں دیا انہوں نے وزیر آزم کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دیتے ہوئے پیغام دیا کہ لڑکیوں کے لیے ان وزراء کی جذبات پر پوری قوم تھو تھو کر رہی ہے ٹی آئی وزراء کو ریلو کٹے قرار دیتے ہوئے وینا ملک نے وزیر آزم سے اپنے ووٹ کا حساب بھی مانگ لیا یاد رہے گلشتہ روز ٹویٹر پر حریم شاہ کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ وزارت خارجہ کے آفس میں بیٹھی بھارتی گانوں پر ویڈیوز اور تصاویر بنا رہی تھی پر وائرل تصویر میں کہا گیا کہ حریم شاہ وزیر آزم ہاؤس میں موجود ہیں لیکن در حقیقت یہ ویڈیو وزارت خارجہ کے کمیٹی روم میں بیٹھ کر بنائی گئی تھی موسیقی